جناب حضرت مولانا بلال عباس حیدری صاحب انہوں نے خدمت دے اندر گزارش ہے کہ تشریف لیان اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان فرمان محترم جناب بلال عباس حیدری صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام دا جواب ذرا کھن کے دو اچھی آوازنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ودایاً الی اللہ بیمه وصراجاً ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ایک انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بطلا کو جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا ایغام امن طوفانوں کے روح موڑ دیئے کیا لطف ہے ان کی سیرت میں کیا حسن ہے ان کی صورت میں جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں سلام کے چھڑ دیئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی ہم دو سنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے جڑا اللہ ساڑا گنج بکشے غریب نواز ہے لجپال ہے دستگیر ہے علا کلی شین قدیدے فعال لی ما جریدے عرض رود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر العلا شنف الزہام والی بدہا بدر تجا سرچشمہ صبر و رغا منبع رشد و حدا جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس واسطے اس پیغمبر تے لکھا کروڑا درود و سلام ہوں کہ جس پیغمبر نے ساڑے واسطے اپنے چین دوں اپنے آرام دوں اس امت واسطے قربان فرمایا تاکہ میری ساری دی سائی امت توحید وآلی بن جائے اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آئے اور ساری دی ساری امت جنت دے اندر داخل ہو جائے اے میرے پاگ پیغمبر علیہ السلام دی دلی خواہش اور دلی تمنہ سی عزیز ساتھیوں جو میں تساہ باب دے سامنے تلاوت آیت کیتی ہے اس آیت دے اندر خالقِ کئنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ کہ اللہ دے فرشتے اور اللہ خود اور اس نے فرشتے نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام کر دے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو تُسی بھی اس پیغمبر تے درود و سلام پڑھے آ کرو تُسی بھی اس پیغمبر تے درود و سلام پڑھے آ کرو آؤ مسلمانو غور فرمایا جے خالقِ کئنات نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا آؤ مسلمانو اللہ زوجلال دا قرآن اعلان فرما ریا خالقِ کئنات نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا ایک اوری پھر کہہ دو سبحان اللہ کیونکہ میرے تو بعد وہ ڈے وڈے خطیب آنگے انشاءاللہ تو انہوں گرمان گے میں تھے ایک طالب علماء بس سونا تو پہلے ایک حاضری لوان آیا وہاں تو انہوں جگانا مقصد ہے خالقِ کائنات نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بے شک اللہ رُن دے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ دینے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اے ایمان والے ہو تُسی بھی اس پہ گھم دو تے درود و سلام پڑھیا کرو آؤ مسلمانوں گھور فرمایا جے اللہ دے درود پڑھن دا مائنہ کی ہے تَسِیر تَبْرِيَنْ دَرْرَوَائَتْ مَجُّو دے آؤ مسلمانوں گھور فرمایا جے اللہ دے درود پڑھن دا مائنہ اے وے کہ اللہ فرشتے اندر میرے پاک پیغمبلی صلات و سلام دیا شانہ نو بولاند کردائے میرے پاک پیغمبلی صلات و سلام دے تذکرے کردائے فرشتے اندے درود پڑھن دا مطلب اے وے کہ فرشتے میرے آکاری صلات و سلام واسدے رحمت دیا دعاوان کردائے فرمایا اے ایوہ اللہ زین آمانو اے ایمان والے تو سیریو اس پیغمبر تے درود و سلام پڑھن دیا کرو اس پیغمبر تے درود و سلام پڑھن دیا کرو اے کیڑا پیغمبر جڑا ساری کہنات نہ لو آلا بن کے آیا ہے ساری کہنات نہ لو افضل بن کے آیا ہے کسے شار نے پھر بڑی پیاری گل کہی نا ساٹھا نبی سانو بڑھائی پیارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار ایک بھر مل کے پڑھو نہ تو آٹھا بھی سا پہ جاوے ساٹھا نبی سانو بڑھائی پیارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار ساٹھا نبی سانو بڑھائی پیارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار ہو نہ سونے بھی نہ ساٹھا نہیں گزارا ہو نہ سونے بھی نہ ساٹھا نہیں گزارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار صفتہ میں سونے دیاں رج رج کرانگا ہے نالے نبی پاکتے دو رودری میں پڑھانگا ہے نالے نبی پاکتے دو رودری میں پڑھانگا ہے نالے منہ گا میں سونے دا اشارہ بھائی جنہوں سارا جگ جاندار پیارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار ہو نہ سونے بھی نہ ساٹھا نہیں گزارا پیارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار صفتہ میں سونے دیاں رج رج کرانگا ہے صفتہ میں سونے دیاں رج رج کرانگا ہے نالے نبی پاکتے دو رودری میں پڑھانگا ہے نالے منہ گا میں سونے دا اشارہ بھائی جنہوں سارا جگ جاندار ایک بھائی کھوڑ کے کہہ دو سبحان اللہ جاگ جاؤ سادہ نبی سانوں بڑھائی تیارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار مومنہ تے اللہ نے سان فرمایا ہے مومنہ تے اللہ نے سان فرمایا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن ویچ آیا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن ویچ آیا ہے اے جے رب دائے سان بڑھا پارا بھائی جنہوں سارا جگ جاندار آؤ مسلمانوں گوھر فرمایا ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا ہے اے ایمان والے تو سیوی درو دو سلام پڑھو اس پیغمبر تے درو دو پڑھو نام آؤ میرے اور تو آدے پیرو موش جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خالقی قینات دار قرآن نے اعلان فرمایا ہے کہ اس پیغمبر تے درو دو سلام پڑھئے پیغمبر تے درو سلام پڑھن دے نار بیارے پیغمبر صلات و سلام دا قرب مل جاندائے اللہ اکبر آؤ مسلمانوں گوھر فرمایا ہے آقا علیہ صلات و سلام نے فرمایا ہے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ فِی اَوْلِ قِیانَتِ عَوا تِيَ اَاقْسَارُہُمَ عَلَيْهَ السَّلَانِ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کسر دنال میرے تے درود پڑھ دائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک کسر دنال درود پڑھنوالا بندہ سب تو میرے نزدیک ہوئے گا اللہ انو میرا قرب عطا فرما دے گا اس انسانو اللہ دا قرب ملدائے کنو ملدائے جیڑا بندہ پیارے پیغمبری صلات و سلام تے درود و سلام پڑھ دائے جیڑا آقا علی صلات و سلام تے درود و سلام پڑھ دائے آو مسلمانو غور فرمایا جے اور درود پڑھن دے فائدے بے شمارے جیڑا بندہ درود پڑھ دائے جیڑا بندہ درود پڑھ دائے اور جیڑا بندہ پیارے پیغمبری صلات و سلام تے درود و سلام پڑھ دائے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے تے خوش اور راضی ہو جان دے پڑھئے نافر درود پہ بس پیغمبر تے آو دوسری حدیث سے توجہ فرمائے آو میرے اردو آڈے پیو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا من صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آشرا وحی نیمسی آشرا ادراکت ہوں شفاعتی یوم القیام آئے پیانے پیغمبری صلات و سلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے دسوری درود پڑھ دائے صبح دے وقت دسوری درود پڑھ دائے شام ویلے میرے تے دسوری درود پڑھ دائے پیانے پیغمبری صلات و سلام نے فرمایا آقا فرما دینے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی سفارش کرانگا جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھ دائے اللہ اکبر آؤ مسلمانوں غور فرمایا دین تا ہی تے کسے شاہ نے بڑی پیاری گل کہیے نہ شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گر شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گر بن کے آیا سارے انبیاء دے افسر شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گر پیارے پیغمبری صلات و سلام دی سنا خانی بھی آنو رہی کہ تسی چھو کرو مومنٹ ایک گاجی کے درود پڑھ دائے اور خوش ہوندائے کہو نا اکوری سارے سبحان اللہ اکوری پھر کہہ دو سبحان اللہ تو اڈاوی سا پیجے نال نال تسی کرو اللہ اکبر غور کی جائے شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گر بن کے آیا سارے انبیاء دے افسر شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گر شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گر بن کے آیا سارے انبیاء دے افسر شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گر مکہ دے ویچ ہلے خوش بودے ہلے اکوری پھر کہہ دو سبحان اللہ اکوری پھر گاجی کے کہہ دو سبحان اللہ منو راضی کر نواسے نہیں اللہ نو راضی کر نواسے اکوری پھر کہہ دو سارے سبحان اللہ مکہ دے ویچ ہلے خوش بودے ہلے گئے مکہ دے ویچ ہلے خوش بودے ہلے گئے اللہ دیا رحمتان دے دروازے کھل گئے اللہ دیا رحمتان دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ میں کی اٹھے بروں بہر اللہ اللہ میں کی اٹھے بروں بہر بلکہ آیا ساری انبی آدھے افسر شاہ دو جہاں نے آیا آمینہ دے گا آؤ مسلمانوں گوھر فرمایا جے آؤ تیسری حدیثیں گوھر فرمایا جے آؤ میری اور تو آڈے پیو موشے جناب محمد و سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارہ سیابی حضرت عبیبین قاب رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم دے کولان دائے آؤ کے تیرزن کردائے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی آقا جی میں اپنی پورے دن دے ایک ڈائری بنا کے آیا پورے دن دے ایک ڈائری بنائیے اور اندے میں چار ہی سے کیتے نے آقا جی ایک جناب ایک ایسا تو آڈے تے درو پڑھاں گا تن نسا میں اپنے واسطے دعا کرنگا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے اے میرے صحابی تو میرے تے کسر دناز درور پڑھا کرے میرے تے کسر دناز درور پڑھا کرے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم نے فر کہنگا ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی آقا جی میں ہن دو اسے تو آڈے تے درور پڑھاں گا اور دو اسے میں اپنے واسطے دعا کرنگا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو درود اور زیادہ کر لگے اگر کسر دناز درور پڑھے اے تے واسطے سب نلو زیادہ بہترے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم اسے آپی کہنگا ہے آقا جی میں کسر دناز تو آڈے تے درود اور سلام پڑھاں گا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو میرے تے کسر دناز درود پڑھے گا اے میرے پیارے سیاہ بھی پھر گال سننا ہے پھر تو دعا نہ بھی کرے اللہ تیریاں ضرورتاں ساریاں پوریاں بھی کر دے وے گا اور جناب تیری زندگی دے اللہ سارے گناں معاف فرماں دے گا زندگی دے سارے گناں معاف کنے نال درودی برکہ دے نال اللہ اکبر او نبی کتنی شان والا کتنی عظمت والا اسی تے انہوں اپنا پیر مننے آئے اپنا مرشد مننے آئے اپنا رہنما مننے آئے اپنا مقتدام مننے آئے کہ جنڈے برکہ پوری کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں بولو ہے وے نہیں اللہ اکبر راج چلے گا تے صرف اللہ دا چلے گا رواد چلے گا تے محمد الرسول اللہ دا چلے گا اور تھی جا ہے ہی کوئی اللہ اکبر غور کیجئے او میرے اردو آڈے پیو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علی صلات وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من صل علیہ واحدتا صل اللہ علیہ بہاش رنگ آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے تے دف جیڑا بندہ ہے میرے تے درود پڑھ دا ہے درود وآلہ وسلم پڑھ دا ہے پیارے پیغمبر صلات وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ ہوں دے تے دس رحمتہ ناغل کر دا ہے دا سو بندے تے گناہ معاف فرمانے جائے اور دا سو سو بندے تے درجات میں بھلند کر دینا ہے نیکیاں دے مل گیاں درجات میں مل گئے بھلند ہو گئے انسان دے اور ہو اور کی چاہی دے سانو آؤ درود پڑھو اس پیغمبر تے میرے پاک پیغمبر صلات وآلہ وسلم کو اسے آبی آیا آکے اعظم کر دا ہے اے اللہ بے رسول صل اللہ علیہ وسلم اسی سلام تے جاننے آ کہ السلام علیکہ ایوہن نبی اسی نمازچ پڑھنے آ سلام تے اسی جاننے آ اے اللہ بے رسول جی لفظ آیا درود تھا کہ اسی درود پھر سانو سکھاؤ اسی کیڑا درود پڑھئے نبی علیہ السلام نے سہابہ نے کوئی درود نوہ نہیں بنایا بلکہ پچھے آئے اے اللہ بے رسول جی اسی درود پڑھنا چانے آ کہ کس طرح پڑھئے سانو سکھاؤ تُسی سادے معلم ہو میرے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے میرے سے آبا پڑھیا کرو اللہم سلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیت علیہ ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید میرے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے میرے سے آبا اے درود میرے تے پڑھیا کرو اور بھی درود کا یادیز دے اندر آن دینے آو مسلمانوں خور کریا جے اس پیغمبر تے درود پڑھنا چاہے گا ہے جیڑا پیغمبر ساڑے واستے طائف دیاں وادیاں اندر پتھر کھاندہ رہا ساڑے واستے لہو لوہانوندہ رہا ہے آو مسلمانوں پیغمبر تے درود پڑھنا چاہے گا ہے اللہ اکبر اللہ کسے شہر نے پھر بڑی پیاری گل کی تینا بے لیا ہو زور دیاں سنتاں اپنایا کر بے لیا ہو زور دیاں سنتاں اپنایا کر دن راتی سنتے درود پڑھنایا کر دن راتی سنتے درود پڑھنایا کر کر رین گیا ہمیشہ خوش حالیاں رب بیج دادرود دادیاں ڈالیاں رب بیج دادرود دادیاں ڈالیاں رب بیج دادرود دادیاں ڈالیاں پیار سنے آقا دا سینے وچ ہوئے پیار سنے آقا دا سینے وچ ہوئے کلی ایک رین نوم دینے وچ ہوئے کلی ایک رین نوم دینے وچ ہوئے بندہ بیج دادرود دادیاں ڈالیاں رب بیج دادرود دادیاں ڈالیاں خالقی قینات نے میرے پاک پیغمبر صلاة والسلام دی شان اس طرح بلاند فرمایا ہے خالقی قینات دا قرآن اعلان فرما رہے آئے ومار ارسلہ کا اللہ رحمتا لیل عالمین کلی خالقی قینات نے فرمایا یا ایوہا نبی انا ارسلہ کا شاہدہ ومبشرہ ونزیرہ ودایاں الی اللہ بیج نہیں واسراجم نیوا واق قرآن میں تیری عظم تو قربان جاوا ہے میں تیری شان تو قربان جاوا ہے ان پتا لگیاں جڑا بندہ درود پڑ دائے اللہ اندے گناہ وانو معاف فرما دن دائے اللہ اندے درجات نو بلان کر دن دائے اللہ اندہ جناب دنیا اندر بھی پلا کر دن دائے آخر دن در بھی پلا کر دائے آو مسلمان نو رو اور فرمایا جے ان میں جناب اگلے سٹیپ دن در آنا چاننا وار کہ جیڑا بندہ کالی صلات و سلام تے درود نہیں پڑ دائے اندہ فر اٹھے دنیا اندر ہے ہی کیے او بندہ کالی صلات و سلام تے درود نہیں پڑ دائے اندہ دن بھی کالی صلات و سلام تے درود نہیں پڑ دائے اندہ جناب صلات و سلام تے درود نہیں پڑ دائے اندہ جناب صلات و سلام تے درود نہیں پڑ دائے جیڑا بندہ پیارے پیغمبر صلات و سلام تے درود پڑ دائے ساڈی تیو نماز نماز ہی نہیں جندے ویچے آکاری صلات و سلام تو درود نہ پڑھیا جاوے ساڈی تیو نماز ہی نہیں ہندی جندے ویچے درود نہ پڑھیا جاوے آؤ مسلمانوں درود پڑھو اس پیغمبر دے کہ جیڑا پیغمبر ساری کہنات نہ لو آلائے پیارے پیغمبر جناب محمد و سور اللہ صل اللہ علیہ وسلم آکاری صلات و سلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ دعا دی اندر ہے میرے تیو درود نہیں پڑھ دا اللہ پاک ان دی دعا نو قبول ہی نہیں کر دا اللہ پاک ان دی دعا نو قبول ہی نہیں کر دا اللہ اکبر اغور کیجئے کہ نقصانات کنے رہے بلکہ ایک حدیث اندر آنڈا ہے میرے ارتوا دے پیرو مرشد جناب محمد و سور اللہ صل اللہ علیہ وسلم آکاری صلات و سلام منبر تے تشہی فرمانے پیارے پیغمبر صلات و سلام خطبہ دین واسدے آرہینے آکاری صلات و سلام نے پہلی سیڈی تے قدم رکھے آئے فرمایا آمین دوسری سیڈی تے قدم رکھے آئے فرمایا آمین تیسری سیڈی تے قدم رکھے آئے فرمایا آمین تین دفعہ آمین کے آئے آو مسلمانوں کا اور فرمایا دے صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعی میں پوچھے آئے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تے تشریف فرمانے اس طرح میں کیتا کر دے سی آج تے کانوکھائی اندازتوں سے اپنا لے آئے پہلے سیڈی تے قدم رکھے آمین کے آئے دوسری تے رکھے آمین کے آئے تیسری تے قدم رکھے آمین کے آئے پیارے پیغمبر صلات و سلام نے فرمایا او میرے سے آبا گل سنونا میرے کل جبرائی لائے آئے آکے تے کی کہندہ جبرائی لائے آئے آکے ارزاں کردہ آئے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ جیڑا بندہ دے زندگی اندر رمضان المبارک آئے آئے اور اسو بندوں نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزے نہیں رکھے جبرائیل علیہ السلام نے دیوا سے بدعا کی تیے تے میں فرمایا آمین اور دوسری سیٹے میں اے یہ میں کیا آئے آمین کہ جبرائیل علیہ السلام کہندے کہ جیڑے بندہ دے والے بین زندہ نے پڑھو نہ دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے ہندے تے بدعائے جبرائیل علیہ السلام دی جبرائیل دی بدعائے اور آکے علیہ السلام نے فرمایا آمین کہ وہ اہدہ بد نصیب انسان ہے کہ جندے دے جندے والے دین کارندر مجود نے اور ثابت و وڈے والے دین کارندر مجود نے اے نانو بندہ چھاڑ کے کئی ہوراندے کو لگا پھٹ دائے اور کارندر والے دین ان ظلمتے زیادتیاں کر دائے تے دعا ماں کسے اور کرو کروائی جانا کار ماں باپ کو دعا کروا اللہ عویت تیرے پراہ کیوئے جاگ دائے کیوئے تیرے لیکھ جاگ دے دے جنہوں ماں باپ نے پوچھنا نہیں ہے اور نہ تے ظلم تے زیادتی کرنی ہے پھر تیرے تے فتن فساد اور تیرے کاروبار اندر برکتہ نہیں ہوں گیاں اگر تُو آپ نے ماں باپ دی خدمت کریں گا عدب و احترام کریں گا او جناب تیرے واسطے دعا کر دیں گے جلی سدھی آسمان پہ جائے گی اللہ قبول کر لوں گے ماں باپ سب تو بڑے اے والے ڈین نے غور کریا جئے تیسرے نمبر تے میں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیسرے نمبر تے میں آمین کے آئے کیوں کے آئے میرے کل جبرائیل آیا ہے اے آنکھیں تیرنا کردائیں کہ جناب کہندائیں کہ جھیڑا بندہ تو آڈا نام پاک سن کے مٹھا تو آڈا نام سن کے تو آڈا نام سن کے تو آڈے تے درود نہیں پڑھ دائے اوہ بندہ بھی خاک لود ہو جائے اس بندے دا بھی ناک خاک لود ہو جائے میرے پاغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین پتا چلے آج جیڑا بندہ درود پیارے پیغمبر تے نہیں پڑھ دائے اوہ بندہ ہے ہی کاٹے اندر تے خسارے اندرے درود پڑھا کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ درود پڑھا کرو اور جدو پانچ وقت نماز پڑھو گے بیچ آپ ہی درود پڑھو گے بیچ آپ ہی درود پڑھو گے اور غور کرو چل دیا پھر دیا اٹھ دیا بندیا درود تسی پڑھنا شروع کر دیو اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہا ہر وقت درود ہی پڑھ دا رہنڈا ہے نہ دعا کردہ ہے راب کولو صرف درود و سلام ہی پڑھ دا رہنڈا ہے درود ہی پڑھ دا رہنڈا ہے صبح بھی پڑھئے شام نو درود پڑھ دا ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا اوہ راب کولو ناوی دعا کرے اوہ اللہ کولناوی التجاہ کرے اللہ درود بھی برک دے نال اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما دے نے اور اس درود بھی برک دے نال اللہ پاک اس بندے دے ہر مشکل آسان کر دے نے ہر مشکل آسان ہو جاندی ہے کنڈے دے نال درودی برک دے نال تو غور کہے اوہ پیغمبر کتنی عظمت والا ہے ایک شیف سنا کے تو ہوں جاتے اچھا مانگا لوگ غور کرے لے اے کون آیا جندے آیا بہارا مسکران پہیاں مسکران پہیاں بڑی کمیان بڑی کمیان سنا کے لئے اے کون آیا جندے آیا بہارا مسکران پہیاں اے کون آیا اے کون آیا جندے آیا بہارا مسکران پہیاں بڑی کمزور سی ڈاچی سواری او پیر مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری او پیر مدنی دی حلی مدنی دی بہارا مسکران پہیاں اے کون آیا جندے آیا بہارا بہارا مسکران پہیاں اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے اندھتے عمل کرن دی توفیق نات فرمائے اور ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین soال